اسلام علیکم کیسے ہو دوستو آج میں کچھ بتانا چاہ رہا تھا فوٹو شاپ کے بارے میں سٹارٹنگ میں فوٹو شاپ سے ہی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ویب ڈیزائننگ بیسیگری میرا نام ہے اومیر اومیر سلیم پورا نام ہے میرا اور ویب ڈیزائننگ اور ویب ڈیویرمنٹ پہ میں کام کر رہا ہوں ایسی او اور بھی زیادہ کافی خیلے سٹوریلز ہے اور فیچر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہاں پہ سٹارٹنگ جو بیس ہوتی ہے وہ دیزائننگ ہوتی ہے گرافکس بھی آنے چاہیے کیونکہ فوٹو شاپ اور کورلڈراب اگر ایٹی سی اور اڈوب اس سیٹر جو ہے یہ یوز ہوتے ہیں ویب ڈیزائننگ میں بھی اسی لئے میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایٹر فیس بتاؤں گا ٹولز کا استعمال بتا دوں گا آپ کو یہ ٹولز کو کس طرح استعمال کرنے ہیں ایک فوٹو شاپ کو ریسائز کرنا یہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا میں پراپر نہیں بتاؤں گا جو جتنی ضرورت ہوگی اس کے مطابق جو ویب میں ضرورت ہوتی ہے اچھا یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں یہ ہے میرے پاس لیٹس ہے سوری لیٹس نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے پاس کونسا ورڈر ہے انہوں نے مجھے نہیں بتایا سسٹم، انفرمیشن، اپ ڈیٹس، یہ سارا اپ ڈیٹس، یہ سارا اپ ڈیٹس، یہ سارا اپ ڈیٹس، یہاں پہ میرے پاس ابھی 2016 ہے اور 2014 کا ہے 2015 کا بھی آگیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی لیکن زیادہ فائد نہیں ہے اور یہ سب سے اوپر یہ جو ہوتی ہے اسے منیو بار کہتے ہیں اور نیچے جو ہوتی ہے یہ پروپٹی بار کہلاتی ہے اور یہ سائیڈ بار پہ یہ ٹول بار ہوتی ہے ان ٹول کی جو پروپٹیز ہیں وہ یہ اوپر آتی ہیں اس لئے اس کو پروپٹی بار کہتے ہیں جیسے یہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چینج ہو رہی ہے اسی وجہ سے یہ ٹول بار ہے اور یہ اس کی پروپٹی بار ہے یہ سائیڈ بار ہے اس کو آپ ور بھی کہتے ہیں اور اس کو پروپٹی بار بھی کہا سکتے ہیں یہ میں یہیئے کیسی ہے آپ اس کے بعد سے سے کہیں آپ اس کے بعد کہلاتی ہے یہاں پہ پاب کر سکتے ہیں فولی کسٹومایز ہوتا ہے آپ جس طرح مرضی سے کسٹومایز کریں یہاں پہ نہیں یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں سے اٹھائے کریں مزید یہ سائیڈ بار جو ہے اس کو بھی آپ کمی پہ بھی اٹھا آگے لگا سکتے ہیں اس وغیرہ یہ سارے چینلز ہوتے ہیں یہ ہے انٹرفیس اس کا انٹرفیس میں صرف اتنا ہی ہے اس کا اور میں آپ کو کیا بنا یہ پیجس میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر یہ ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے جو آپ نے ایک ڈاکومنٹ بنانا چاہ رہے ہیں اس کا نام دینا ہے تو اس میں کیا دیتا ہوں جو بھی ہے جو بھی ہے اگر آپ اس میں یہ سائز سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیفار سائز ہے جو کہ سلیکٹ ہے ان چیز کے اندر آپ پکسل میں بھی کار سکتے ہیں جس طرح مرضی آپ اسے کار سکتے ہیں یو ایس پیپر سائز انٹرنیشنل پیپر سائز فوڈو ویب اور ڈیوائیس یہ فائنگی ہے سارا کسٹم بھی آپ یہاں سے مانیز گیا سکتے ہیں اگر آپ نے ڈیفارڈ رکھا ہے تو آپ اس کو کسٹم اگر کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹ اوپر سے دیکھیں یہ چین ہو جائے گا اور اگر آپ ویب کے لئے کوئی چیز بنا رہے ہیں ایمیج بنا رہے ہیں تو اس کی ریجولیشن آپ نے رکھنی ہے سیونٹی ٹو لیکن اگر آپ کسی اور چیز کے لئے مقصر کے بنا رہے ہیں تو پھر آپ 300 رکھ سکتے ہیں 300 سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن جو ویب کے لئے سیونٹی ٹو ہوگی یہ اس کے آرڈی بھی کلر ہوتے ہیں اور سی ایم وائی کے یہ پرینٹنگ میں ہوتے ہیں باقی یہ بیٹ میب ہوتی ہے بیٹ میب ایمیج کو کہتے ہیں اور یہ آرڈی بھی کلر یوز کیے جاتے ہیں یہ سی ایم وائی کے اور دوسرا پرینٹنگ میں کلر ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ 8 bit ہے یہ پیچھے جو background آتا ہے وہ transparent یا white ہوگا یہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں یہ آپ کے مطلب نہیں ہے یہاں پہ آپ بنائیں گے تو یہ آپ کا ایک سائز سوڑی ہے ایسا سائز بن گیا آپ نے ایک بنائے سائز میں نے تھوڑا چھوڑا رکھا تھا جیسے کہ یہ اس کا ڈیفال تھا آپ ان چیز میں بھی ڈک سکتے ہیں تو یہ ایک سائز آ رہا ہے اس کو آپ مینیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ میں نے ہسٹری کا جو ایڈ کیا تھا وہ ہسٹری بھی جہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ ایک نئی چیز ایڈ ہوئی ہے یہ ہو گیا باقی جو ہے اس کے یہ ٹول کے بارے میں مزید پڑیں گے اگر ایکچر میں میں آپ کو موب ٹول کے بارے میں بتاؤں گا اس کے استعمال کیا ہے کس طرح یہ کام آتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی میں یہ بتا دوں یہاں پہ آپ مختلف ٹیبز بھی آپ اپن کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور اپن کر لیں یہاں پہ یہ ٹیبز بھی یہ والا اور یہ والا مختلف ٹیبز بھی آپ اپن کر سکتے ہیں یہاں سے اپن ہو جائیں گے یہاں پہ ایک کارنر پہ اپشن ہے یہ اسینشل اور یہ 3D مو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ پورا انٹریسس کا چینج ہو جائے گا یہاں پہ موشن پہ جائیں گے یہ چینج ہو جائے گا اور پینٹنگ میں پینٹنگ والا آ جائے گا بیسیکلی یہ ایک انہوں نے ڈزائن رکھا ہوا ہے سب کے لئے جو ٹولز یوز ہوتے ہیں اب یہ ٹیفوگرافی کے لئے یہ ٹولز یوز ہوتے ہیں اس وقت ہوں نے structure تیار کیا ہے آپ یہاں پہ جا کے آپ اپنا بھی ایک workspace اسے workspace جاتے ہیں workspace بنا سکتے ہیں اور workspace یہاں پہ جب بنائیں گے تو یہ ایک نئی workspace بنے گی اور جو جو آپ نے یہاں پہ manage کیا ہوگا جیسے کہ یہاں پہ ہم workspace بنا لیتے ہیں new workspace تاکہ وہ repack نہ کریں یہ keywords ہو جائے save کر دیا اب یہ دیکھیں یہ ایک نئی بڑھ دے جائے اس کے اندر آپ کوئی بھی چیننگ کر دیں اس کو یہاں پہ manage کر دیں کوئی اور لانا ہوگا آپ نے color کا چاہیے آپ کو color اٹھا کے یہاں رہ دیں جو آپ کو easy ہے جو آپ کے استعمال میں ہیں وہ یہاں رہ دیں اگر آپ نے دوسرا جانا ہے اس کے اندر آپ کو اس کے اندر آپ کو اس کے اندر آپ کو کام کرنا تھا اس میں آپ کوئی چیزیں رکھی ہیں کام کی جو صرف یہ چیزیں چاہیے آپ کو باقی جو ٹول ہیں وہ سارے رموو کر دیں یہاں پہ آپ اس کو لاکر کلرپک کر کے ایزیلی جو آپ اس کو فیل بغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو دلیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے یہ نیو ورکسپیس اس وقت ایکٹیو ہے تو اسے آپ ڈلیڈ بھی کر سکتے ہیں میرے قرار سے یہ اسینشل سلیکٹ ہو گئی ہے اسینشل پہ میں چلا گیا اور اس کے بعد ڈلیڈ ورکسپیس پہ گیا یہ دیکھیں یہ اب اسینشل ایکٹیو ہے اور نیو اور اپریس کے نام سے جو میں نے بنائی تھی اس کو میں کیا کر دیتا ہوں دلیڈ یہ میں نے کیا کر دیا دلیڈ کر دی اسینشل ہے میں ڈیفارٹ ہی رکھتا ہوں اس کو سیڈنگ کو چھڑتا نہیں مجھے ضرورت نہیں پڑتی میرا کام اس میں ہو جاتا ہے میں کہیں نہ کہیں سے دھوم لیتا ہوں اسی کو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگلے ریکچر میں ہم موو ٹول کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے کہ موو ٹول اس طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے